آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ جو سائے خیر دے کہتا ہے جی انسان اپنی زندگی میں اپنے لئے قبر تیار کر سکتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہیں مرو گے جب پتہ نہیں تو قبر پر خرچ کرنے کا فائدہ ماتدری نفس واضح تکسر غدن وماتدری نفس بئی اردن تبود کتنے لوگ ہیں امرے پر یہیں فوت ہو گئے کتنے لوگ ہیں مکہ میں رہنے والے اپنے ملک ہیں وہاں فوت ہو گئے بلا وجہ خرچ نہ کرو مل جاؤ گے تو اللہ انظام کر دے کہتے ہیں جی آگل پاکستان میں ٹی وی پر نجومی لوگوں کے بڑے بڑے اشتہار چلتے ہیں آپ کے پلکوں میں کیا نہیں چلتا ہے سب چلتا ہے بارہل نجومیوں پر عقیدہ رکھنا اعتقاد کرنا ان سے پوچھنا پھر یقین کرنا کفر ہے چھوٹا بٹا گناہ نہیں اللہ باگ ہر مسلمان کو بحفظ رکھا ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موسیقی منع ہے لیکن کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے جب منع ہے تو سخت یا نرم کا کیا منع جب حضرت تسلیم فرما رہے ہو کہ سخت منع ہے لیکن سخت نہیں ہے تو کم از کم یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ حضور کے دبانے میں خلفاء راشدین میں اہلِ بیعت میں موسیقہ کا ماہر کون تھا کسی کا نام بھی بتا دیتے ہیں نا مفتی صاحب تو ہماری رہ بری ہو جاتا ہے ایک آدمی نے کراچی سے نیت کی اور چادریں جدے سے بانی اگر مجبوری تھی اور چادریں نہیں تھی تو کوئی حق نہیں ہے ایک آدمی مدینہ سے مکہ آ رہی اسے حید ہے تین دن بعد پاکستان واپسی ہے وہ نیت کر کے آئے گی نہیں اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں میں چلا جانے پھر نیت نہیں کرے موتی مسجد لاہور کے اندر ہے شاہی قلعے میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مفتی صاحب فرماتی ہے اس کے اندر جناب جی کی دعا کے اللہ پتہ جی میں نے نہ مسجد دیکھی ہے اور نہ مجھے پتہ ہے جو مفتی صاحب کہتے ہیں ان کی دعا بکے میں بھی منظور نہیں ہوتی مدینہ میں بھی نہیں ہوتی ہے وہاں قلعے کے والی اندر کی مسجد میں ہوتی ہے اس کا کوئی ناج ہے نہیں ہوتی اللہ کے بندے خدا ہر وقت سنتا ہے ہر جگہ سنتا ہے وہ جانوے جو سنتا ہے خود تو بھی مریحہ بھی سنتا ہے ہماری عورت نے صفا مروہ سے پہلے بال کٹوا دیئے بارہ دم پڑ گئی حرم میں امام فرق نبار پڑا کے چلے جاتی نواز جیردہ پیچھتے نواز جیردہ دیکھا الگ جگہ ہوتی ہے ہمیشہ الگ ہوتی ہے صاحب دنیا میں الگ ہوتی ہے نئی بات ہے عمرے کے طواب میں پہلے دو چکروں میں کندہ ننگا کرنا بھول گیا کوئی دم نہیں کوش نہیں آخری چکر میں اسلام موقع پر نہیں کیا تب بھی کوئی جورب نہیں لیکن سنت کا ثواب نہیں ملا حقیق حضور پاک نے اکثر چادریں پائنی ہیں کبھی دو چادریں بھی پہنی ہیں کہ نیچے بھی چادر اور اوپر بھی چادر ورنہ چادر اور نمبہ کرتا جو چھوٹی پنڈلی تک آتا تھا سر پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ اپنا پگڑی بھائی ہم نے اپنا مکان دیا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں گناہ کا کام ہوگا بار چلائیں گے ڈانس ہوگا بلکل نہ دیں چونکہ تم بھی گناہ کے کام میں شریک ہوگے اللہ کا حکم ہے کہ نیکی میں تعاون کرو گناہ کے کام میں تعاون کرو ایسے لوگوں کو کبھی بکا دے بیٹھے ہو تو جان چھوڑو لیکن جو دے بیٹھے ہو کراہ ہے تمہارے میں حلال ہے لیکن دینا نہیں چاہیے میرا بتیجہ ہے ٹیلی فون میں انجینئر ہے اس کو ڈپریشن ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْقَانِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْلَا هُوِي رِقْبُ الْمُخْسِنِينَ اول آخر درویشری پڑھ کے ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے پھیرا کرے انشاءاللہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا کبھی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کبھی بلڈ پریشن نہیں پڑے گا چاندی کی انگوٹھی جائز ہاں کے جائز ہے بارہ ساڑھے تین ماہ سے آپ گرام کا مجھے پتہ نہیں انگوٹھی جب جائز ہے تو نماز کیوں نہیں ہو جائے گی یا تو نجائز ہو کہتا ہے حرم شریف کے اندر جو خاتم کام کرتے ہیں ان کو صدقہ بلکل دینا چاہیے کیونکہ یہ صحیح لوگ ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور پھر حرم کی خدمت بھی کر رہے ہیں صفائی بھی کر رہے ہیں ان کو ضرور دیا کریں صدقہ ہم لوگ دبائی سے آئے میکاد بر بچی کو حید آگیا ابھی مکہ میں ہیں میکاد سے نیت بھی نہیں کی تھی تو اب جب حید سے پاک ہو جائے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ طائف اس کو لے جائیں وہاں سے احرام باندھ کے ورا کر دیں وارد صاحب رحمت اللہ نے کی کوئی کتاب بردو میں لکھی ہوئی نہیں ہے شرطیم نہیں لکھی وہ بھی عربی دیں جمعہ رات کو چھٹی ہوتی ہے شرط اور بیدت کے رد میں یہاں کی ساری لیوریلیم بھلی ہوئی ہیں مکتبہ حرم مکی میں چیل جائیں یہ نیچے بیٹھے ہوئے کتابیں تقسیم کر رہے ہیں ساری شرط اور بیدت کے غلافت ہوئے ہیں اور کیا ہے ٹھیک ہے اس نے چادرین جدے میں بازی نیت وہاں سے کی تھی حضرت عثمان کا گھر حرم پارک میں کس طرف جب حرم میں آگیا تو کس طرف کیا کرو گئے حرم میں آگیا سب وہ ٹوٹ گیا ہجادی کا کیا معنی ہے ہجاد میں رہنے والے اگر مدینہ منورہ سے آ رہی ہے اور حیض ہے حیض میں نیت کر سکتی ہے لبیگ بھی لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس کو یہاں رہنا ہوگا جب تک پاک نہ ہو اگر اس کے پار ٹائم نہ ہو تو بہتے رہے کے نیتی نہ کرے بعد ایمہ کے نزدیک جائز ہے ایک بیدیتی مولوی نے کہا ہے کہ محسیح کی جائز ہے اللہ ہی دائمتے چھوڑ ہوئی آج کل تو کہتے ہیں محسیح کی غزائے روح ہے روح کی غزہ ہے اللہ کہتا ہے قرآن روح کی غزہ ہے کہتے ہیں محسیح کی ہے اگر قرآن باگ گیا اور ہونٹ ہلا ہے بغیر پڑھو نہیں ہونٹ ہلنے چاہیے ہونٹ ہلا ہے بغیر قرآن ہوتی ہی نہیں قرآن کا منع یہ ہی ہے کہ ہونٹ ہلیں بلکہ بعد اور ماں فرما دیں تھوڑی سی آواز بھی پیدا ہو جو خود سنیں اسی لئے اللہ نے نبی پاک کو فرمایا دیا کہ آپ لا تحل رک بھی ہی لسانک زبان نہ لائیں سنتے رہیں ہم آپ کے دل میں بٹھا دیں گے تو معنی یہ ہوا کہ زبان ہلانے سے ہی پڑھنا ہوتا ہے میں اگر شاہ کے فرض باجبات ایترے وغیرہ رات کو پڑھ کر سوتے وقت صورت واتی آپ واقعہ پڑھنوں اچھی بات ہے کسی وقت پڑھنیا کرو ساری رات میں دیئے میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ اپنی طرح سے ٹھیک کریں گے غلط ہو جائے گا موسیقی